میرے کلائنٹس کو میرا یہ ڈیزائن بہت پسند آتا ہے مجھے آئیڈیا تھا کہ جب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو بھی پسند آئے گا لیکن مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ماریا بلال کے پہنتے یہ اتنا فیمس ہو جائے گا اور مجھے اتنی کوئریز آئیں گی تو انشاللہ دلہ میں آنے والے کچھ دنوں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج کی ویڈیو میں آپ ماریا بلال کے ایونٹ کی باقی چیزیں دیکھئے اور نیکسٹ ویک میں انشاللہ دلہ ان چیزوں کے بارے میں بھی سب کچھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بڑھتا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے جو میں نے ہجاب کا کام بہت اچھے سے کر گیا مطلب انہیں شاید لگا ہوگا کہ ماریا ہجاب کرتی گا تو انہوں نے اسی لحاظ سے وہ بھیجا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے اور میک اپ جو ہے وہ میں نے خود ہی کیا ہاں یہ ماریا نے میک اپ خود ہی کی ہے اب اس پر جو ہے نا وہ مطلب آپ لوگا اچھا لگیا نا لگے باس اسے برداش کر لی گا ہاں کیونکہ ہم نے باہت سے میک اپ نہیں کی اس نے بس خود ہی کروائے جیسے بھی ہم نے کیا اور یہ جو فریم ہے یہ میں بہت پسند آئے اس میں ایسے پکچر لیتے ہیں ہاں یہ دیکھو اچھے اس کے اوپر بھی ہماری فوٹو لگی ہوئی یہ دیکھیں ہاں اچھا لگ رہا ہے بس ہاں اچھا ہے نا تو ہم لوگ ایسی فوٹو بنائیں گے اور ساتھ میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ سٹینڈ ہے یہ جو پیچھے پڑا ہوا اس کے اوپر کیک رکھیں گے اور یہ بھی خود ڈیکور کیا ہوا ہے اور ایک یہ ساتھ میں یہ گفت بھیجے ہیں ہماری بہن نے ایک میرے لیے اور ایک بلال کے لیے اس پر بھی ہماری کچھیں گے اپنے انہوں نے کہہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک آپ دے دینا بلال کی امی کو ایک ماریہ کی امی کو اچھا امی کو دیئے ہاں ہاں ہماری Rash password تو یہ عمی نے خول کے دیکھو کیا کہیں ٹ Thailand ساتھ میں آپ کو کچھوں گے اس کے اوپر بھی وہ لگی ہوئی یہ فوٹو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تو یہ تو کتنا پیارے سے ساگایا ہوا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ اپنے انہوں نے الفوٹو لگائی ہوئی ہے پیارے سے تو یہ 2 چوکلیٹ ہیں دیکھاؤ یہ چوکلیٹس ہیں دو چوکلیٹس ہیں آئی تنک کہ یہ نا کوئی باہر کی ہیں ہاں اور یہ ایتر ہے دن ہیل ڈیزائر دن ہیل ڈیزائر یہ ایتر ہے یہاں پہ ماریا بلال کے ایونٹ کی کچھ تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی کلپنگز میں آپ کو ڈال کی دکھاؤں گی کہ جو چیزیں میں نے انہیں بھیجوائی ہیں وہ کس طرح سے بننے کے پروسس سے گزری ہیں لیکن جو ان کی ڈیٹیل ویڈیوز ہوں گی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر میں ہونے والے چھوٹے ایونٹس کے لیے خود سے چیزیں ڈیکور کر سکتے ہیں ان کو سگنیچر لک دے سکتے ہیں ان کو کس طرح سے کسٹمائز لک دے سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں کس طرح سے آپ لوگ اپنے بجٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈریس ڈیزائننگ تو ہے ہی میری فیلڈ تو ساتھ ساتھ ڈیزائنز تو آپ کو اچھے ملتے ہی رہیں گے اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ تعالی آپ بالکل ڈسپانٹ نہیں ہوں گے تو پلیز بنے رہیے جنے رہیے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں جو بھی چیزیں کریٹ کرتی ہوں جو بھی چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کر سکوں اور مجھے خوشی محسوس ہوں کہ آپ لوگ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو پسند آ رہی ہیں جس طرح سے یہ ڈریس ہے جو میں نے ماریا بلال کو بھیجا تھا تو اس کی میں نے چھوٹی سی ویڈیو اس میں ڈالی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے آپ لوگ خود سے بنوا سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ ہمارا سٹچ ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ بوٹیک میں کن پرائس کا مل رہا ہے اور آپ لوگ خود اپنے بجٹ کے اندر یہ کتنے کا بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم نے کیک سٹینڈز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں پھر فوٹو فریم کس طرح سے کر سکتے ہیں گیو آویز کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے گھروں میں ہونے والے عام ڈینرز کو ایک اچھی لک دے سکتے ہیں ایک بڑی کسٹمائز لک دے سکتے ہیں کہ ہمارے کھانے وہ ہی ہوں گے لیکن ان کو ہم ڈیکوڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ دہلا آپ کو سب کچھ ملے گا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری سب نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کا فیڈبیک مجھے آتا رہے اور مجھے بھی بنانے میں مزہ آئے اور تھوڑا سا بوسٹ ملتا رہے تھوڑی موٹی ویشن ملتی رہے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں اور آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میری چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور پھر میں بھی اپنے کام میں انجوائے کروں گی اور مجھے بہت بڑی فیملی مل جائے گی تینکیو